ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سورینڈز ویلکم ٹو آئیٹی سیریس ٹیورو چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹینڈرڈ انپوٹ اور سٹینڈرڈ آؤٹپوٹ کی تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سٹینڈرڈ انپوٹ سے کیا مراد ہے دی ترم سٹینڈرڈ انپوٹ ریفورز ٹو دہ انپوٹ یوزنگ کی بورڈ دیس پرینٹس آپ کے کمپیوٹر میں بہت سی انپوٹ ڈیوائسز اٹیچ ہو سکتی ہیں لیکن ایک ڈیوائس جسے سٹینڈرڈ انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں وہ کی بورڈ ہے تو سٹینڈرڈ انپوٹ سے مراد کسی پروگرام میں دیا گیا ایسا انپوٹ ہے جو سٹینڈرڈ انپوٹ ڈیوائسز کو استعمال کر کے پروائیٹ کیا گیا ہو یعنی کی بورڈ کی مدد سے فرہم کیا گیا ہو کوئی بھی پروگرام جب ایکزیکیوٹ ہوتا ہے جب چلتا ہے تو اس میں یوزر کی طرف سے ہمیں انپوٹ ریکوائر ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں استعمال ہونے والے پروگرام ایسے نہیں ہو سکتے جو کہ صرف اور صرف پروگرامر کی طرف سے پروائیٹ کیے گئے انپوٹ پر ڈیبینڈ کر رہے ہیں بلکہ پریکٹیکل لائف میں جو پروگرام کام کرتے ہیں اس میں یوزر کی طرف سے انپوٹ پروائیٹ کیا جاتا ہے اور پھر پروگرام اسے پروسس کرنے کے بعد آؤٹپوٹ فرہم کرتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک ایسا پروگرام لکھنا چاہتے ہیں جو ایگزیکیوٹ ہونے پر چلنے پر یوزر کی طرف سے فرہم کردہ دو ویلیوز کو سم کرتا ہے اور سم کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ سکرین پر ڈسپلے کروا دیتا ہے اب یہاں پر جب پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا جب پروگرام چلے گا تو یوزر نے وہ دو ویلیوز پروگرام کو فرہم کرنی ہوگی اور وہ ویلیوز سٹینڈرڈ انپوٹ ڈیوائیس کی مدد سے جب فرہم کی جائیں گی تو انہیں ہم سٹینڈرڈ انپوٹ کہیں گے سی پروگرامنگ لینگویج میں بلٹ ان بہت سے فنکشنز ایسے موجود ہیں جو کہ یوزرز کی طرف سے انپوٹ لینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان فنکشنز میں scanf, getstring, getcharacter اور getcharacter e کا فنکشن شامل ہے ڈیرسلوینٹس یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ یوں سوچ رہے ہوں کہ انپوٹ لینے کے لیے ہمیں چار فنکشن کیوں فرہم کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فنکشنز ڈیفرنٹ طرح کے انپوٹ لینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آگے چل کر ہم ان فنکشنز کو one by one detail کے ساتھ discuss کرنے والے ہیں کسی بھی پروگرام میں ان فنکشنز میں سے کوئی بھی فنکشن use کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں stdio.h یعنی standard input output header file ضرور شامل کریں اگر آپ یہ header file اپنے پروگرام میں شامل نہیں کرتے تو پھر ان چار فنکشنز میں سے کوئی فنکشن بھی کام نہیں کرے گا standard input کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں standard output کی جس طرح سے آپ کے کمپیوٹر میں different input devices ہیں لیکن آپ کے standard input device keyboard ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے آپ کی بہت سی output devices میں سے ایک device ایسی ہے جسے ہم standard output device کہتے ہیں اور وہ output device monitor ہے تو standard output سے کیا مراد ہے the term standard output refers to the output displayed on the monitor یعنی ایسا output جو آپ کے کمپیوٹر کی screen پہ آپ کے monitor پہ display کیا جاتا ہے اسے ہم standard output کہتے ہیں جب کوئی program execute ہوتا ہے تو data کو process کرنے کے بعد جو result بنتا ہے اسے ہم program کا output کہتے ہیں جیسے کہ اب ہم نے example میں بات کی کہ user کی طرف سے فراہم کی گئی دو values کو ہمارا program sum کرتا ہے اب sum کرنے کے بعد جو result بنتا ہے وہ ہمارے program کا output ہے اب output memory میں محفوظ ہے اور اس وقت تک screen پر نظر نہیں آئے گا جب تک کہ ہم standard output function کا استعمال کر کے اسے screen پر display نہیں کروا دیتے اور زالہ تر cases میں ہم printf function کو use کرتے ہیں screen پر messages اور results کو display کروانے لئے c programming language میں input کی طرح output کے لئے multiple functions available ہیں جو استعمال کی جاتے ہیں ان میں printf اور put string یا put s کا function شامل ہے ان دونوں functions کو بھی مختلف قسم کے output produce کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور آگے چل کر ہم انہیں detail کے ساتھ discuss کرنے والے ہیں اور dear students ان دو functions کو بھی اگر آپ اپنے program میں شامل کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو اپنے program میں standard input output header file کو لازمی شامل کرنا ہوگا